مرخہ دس مارچ دو ہزار بائیس کو رینیوول سینٹر لاہور میں نیشنل کیتھلک ایڈوکیشن کمیشن نے بینر کلیسیائی اجلاس منقد کیا جس کا موضوع پاکستان کی تعلیمی ترقی میں مسیحی اداروں کا کردار تھا اس اجلاس کی صدارت فضیلت ماب آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہر چیرمن نیشنل کیتھلک ایڈوکیشن کمیشن نے کی آرچ بشپ صاحب کی معاونت عزت ماب بشپ ازاد مارشل موڈریٹر چرچ آف پاکستان اور عزت ماب بشپ ارفان جمیل بشپ آف لاہور چرچ آف پاکستان نے کی اس موقع پر محترم پادری ایمینول کھوکھر اور محترمہ وینس سلیمان ایکڈیمک کوارڈینیٹر پریسپیٹیرین چرچ بھی موجود تھی اس اجلاس میں نیشنل کریکلم کانسل فیڈرل منسٹری آف ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے نمائندگان نے خصوصی طور پر شرکت کی محترمہ ڈاکٹر مریم چگتائی ڈائریکٹر نیشنل کریکلم کانسل اپنی مصروفیات کے باعث ذاتی طور پر اجلاس میں شریک نہ ہو سکیں لیکن انہوں نے آن لائن اجلاس میں شرکت کی میسز اسما شاہد مینجر ایکسٹرنل ریلیشنز نیشنل کریکلم کانسل بزاتے خود اجلاس میں موجود رہی اس اجلاس میں پاکستان سے تمام ڈائیسیسن ایڈوکیشن سیکرٹریز نے شرکت کی جن کا تعلق کیتھلک چرچ چرچ آف پاکستان اور پریسپیٹیرین چرچ سے تھا تمام سیکرٹریز نے شرکہ مجلس کو اپنے زیر انتظام تعلیمی اداروں کی کار کر دی اور خدمات کے بارے میں آگاہ کیا تمام ایڈوکیشن سیکرٹریز نے اس بات کا عیادہ کیا کہ تمام مسیحی ادارے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں مل جل کر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اس موقع پر آشر جاوید چیف ایگزیکٹیو آفیسر نیشنل کیتھلک ایڈوکیشن کمیشن نے تمام بشپ صاحبان اور اداروں کے سربراہان کا ان کے بھرپور تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا جب بھی ہمیں سیکرل نیشنل کرکلم کے لیے چاہے کوئی ریلیجنل کرکلم تھا یا دوسرے سبجیکٹس کا کرکلم تھا جب بھی ہم نے خرنسات سے کہا یا ہم نے بیلیسی زمینے سے کہا تو ہمیں انہوں نے ایکسپرٹس دیئے اور ہم نے اپنی ایکسپرٹیز جو ہمارے کے ساتھ شیئر دیئے اور انہوں نے اکنالیت دیئے ازت ماب بشپ ارفان جمیل نے اپنے خطاب میں بینل کلیسیہ اتحاد کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا اور فرمایا عزت ماب بشپ ازاد مارشل نے تمام مسیحی اداروں کے سربراہان کو اس اجلاس کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے فرمایا وہ وہاں پر دنوں نے لفظ جو ایکیمینکل ہے جتنے ایکیمینکل سوالجز سے اس سے آتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اندر جو ایکیمینکل سوالجز جو ہے نا بقائم ہونے ہم ایک باعث ایک دینامیشنل باعث سے نہ ڈیش کریں اور نہ اس کو پرموٹ کریں تو آئی ٹھنک یہاں پر پی it is very important to recognize کہ جب اس کو پڑھایا جائے جو کریکلم کریکلم بنانا ایک چیز ہے دیکھر آپ اس کو دس کتلر طریقوں سے پڑھا سکتے ہیں اور you can again create your future and mind of the students and pupils so میری ہوگی کہ ہم جو ناومنیشنل ایڈز ہیں ہم ملتے رہیں تاکہ ہم ایک ایکیمینکل spirit create کہ ایک ہی بات پزائے لوگ میسیس وینس سلیمان نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا project that we will share i would just like to orally brief you that presbyterian education board has been working in schools for past 150 years and there were old missionaries who started this project of education in the rural areas mainly of Punjab that we are focusing at this time ڈاکٹر مریم چکتائی نے اپنے خطاب میں پاکستان کی ترقی میں مسیحی تعلیمی اداروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمارے جو christian community سے جو ہمارے subject experts ہمارے سبجکٹ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ engage ہوئے جن کی بجہ سے جن کی میند کی بجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جس پہ سائیون برامن صاحب اشتر جابید صاحب انجو پول صاحب کی خاص لیڈرشپ شامل ہے اور اس کے علاوہ نسی سی ٹیم میں میں اسمہ شاہد کا خاص شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اسمہ نے اس پروجیکٹ کو اس طرح سے اون کیا ہے کہ جیسے یہ اس کے لیے صبح دفیر شاہ آمراہ برابر کر کے اور ہماری جو ساتھ ریلیجیس مینورٹی کمیونیز ہیں ان سب کو ڈیم میٹر کہ وہ کتنا پیچھے ہیں ان کا کریکلر ان کی سٹیٹ میں ہے لیکن اس نے ان سب کو جس ایکوالیٹی اجلاس کے آخر میں فضیلت ماب آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسز شاہ نے تمام بشپ صاحبان ڈائسس انٹ سیکریٹری اور خصوصی طور پر حکومت پاکستان کے نمائندگان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا میں کوئس خود جاتا ہے کہ کچھ سکول بڑے ہیں کچھ سکول چھوڑ تو ہم جیسے بشپ کچھ سکول ہیں جن کے پاس رسورس بہت ہے پرسنیل پروفیشنل کی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سبجیک وائز اگر مثال طور پر کوئی ہیدراباد میں پروگرام ہے اور اگر ہیدراباد میں سکوچتے ہیں کہ وہاں پار دو جو بڑی سکول ہیں اب بکٹ ہی سکول کا سکول ہے اس کے لعبا وہاں مینچر دو بڑی سکول ہیں تاریخی سکول ہیں تو اگر وہاں پر ضرورت ہو تو اگر سبجیک ٹیچر مثال کو طور پر یہ لانج جائے جائے خفلا خلال طریق ہائی سکول کے جتنے میتھ ٹیچر ہیں وہ پر اگر وہ کہیں سے بھی اس اگر ہائی تو یہ بہت سری قسم ہی ہیں